سلام علیکم میں ہوں تارا جبوت اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بزنس اکیڈمی تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ لوگوں نے تھامنل دیکھا کہ اپاور بی فاریو ہم کوئی ڈسکشن کرنے والے ہیں کافی دنوں سے لوگ کالز اور میسیجز کر رہے ہیں ورساب کے اوپر اور میسیجر کے اوپر ڈیفرنڈ قسم کے قویسچن آنسر ہیں اور آج تقریباً میرے پاس قویسچن آنسر موجود ہیں میں کچھ سوالات آپ کو بتاتا چلوں اور ان سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملیں گے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ سماح اخبار کے اندر جو اشتیار آیا تھا پاؤڈ بی فاریو اس کی کتنی حقیقت ہے دوسرا یہ ہے کہ بی فاریو کب تک چلے گی تیسرا سوال یہ ہے کہ ویڈرا کا جو ایشو آ رہا ہے بی فاریو میں وہ کلیر ہوا ہے یا نہیں ہوا تیسرا ہے کہ کیش موکس کیا ہے چوتھا سوال یہ ہے کہ سب سے بہترین کمپنی کونسی ہے پاکستان کے اندر انویسمنٹ کے لیے اور پانچمہ سوال میرا یہ ہوگا بلکہ چھتا سوال یہ ہے کہ بی فاریو اتنا عرصہ کیسے نکالا مارکیٹ کے اندر آن لائن مارکیٹ کے اندر اور ساتھوہ سوال یہ ہے کہ آن لائن کمانا حقیقت ہے یا خواب اسی طرح آٹھوہ سوال یہ ہے کہ سرمایہ کاری کے منصوبہ بندی کیا چیز ہوتی ہے اور نوہ سوال میرا یہ ہے ناکام کاروبار یا ناکام انویسٹر کون سے ہوتے ہیں جو بزنس کی یا انویسٹنگ کی فیلڈ کے اندر ناکام ہوتے ہیں دسوہ سوال اس میں یہ ہوگا کہ آن لائن کمپنیاں بھاگتی کیوں ہیں اور گیارہ سوال یہ ہے کہ بی فاریو کے علاوہ کہاں انویسٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے بارہ سوال یہ ہوگا کہ لوگ بی فاریو پر تنقید کیوں کرتے ہیں اور تیرہ سوال یہ ہے کہ گارہنٹی ضروری ہے یا نہیں انویسٹر کے لیے اور چودہ سوال یہ ہے کہ اپنی معاشی حالت کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے جبکہ فیزیکل بزنس پاکستان کے اندر ممکن ہی نہیں ہے اور پندرہ سوال یہ ہے کہ میرا مشورہ کیا ہے اباؤٹ انویسٹر تو سب سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا چلوں کہ ڈسکپشن کے اندر آپ جائیں گے وہاں پہ میرا فیس بک گروپ کا لنک موجود ہوگا اگر آپ میری ویڈیوز فیس بک پہ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پہ میرا ٹیلیگرام کا لنک بھی موجود ہے اور اس کے علاوہ اس چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو بی فر یوکب میں سیمپل انٹروڈکشن آپ لوگ کو بتا چلوں یہ آن لائن کمپنی دوہدار ستارہ سے مارکیٹ کے اندر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ یہ جو آن لائن کے اندر دفنڈ قسم کے کام ہوتے ہیں سب سے پہلے جو آن لائن فیلڈ کے اندر کام ہوتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کچھ فائیور پہ لوگ کام کرتے ہیں اپور پہ کام کرتے ہیں ایمازون ایفیلیڈ پہ کام کرتے ہیں ویلوز کے اوپر کام کرتے ہیں ڈیفٹ قسم کے کام کرتے ہیں بلوگرز کے اوپر وہ لوگ بھی آن لائن ارڈنگ کے اندر پیمرز کماتے ہیں ہم الحمدللہ یہ سارے سسٹم کر چکے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے آن لائن فیلڈ کے اندر آن لائن کمپنیاں جو ٹریڈنگ سے پروفٹ جنریٹ کر کے لوگوں کو دیتی ہیں جس میں لوگ انویسمنٹ کرتے ہیں اور ان کو اس انویسمنٹ کے اوپر پروفٹ دیا جاتا ہے سہی ہے تو میں سیمپل سب سے پہلے سوال ہے کہ سمخبار والے اشتیار کی حقیقت کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بات آدھا چلوں کہ یہ پاکستان ہے پاکستان کے اندر الیکٹرونک میڈیا کی جو سچائی ہے وہ سب لوگ کے سامنے کہ الیکٹرونک میڈیا کتنا سچ بولتا ہے اور اس میں کتنی حقیقت شامل ہوتی ہے مین پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ اخبار میں خبر لگوانا کوئی بڑی بات نہیں آپ کسی بھی صحافی کو پکڑ کر دس سے بارہ آزار دے کر اپنی من گھڑت نیوز چھپوا سکتے ہو کوئی بڑی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی گمپنی نے سسٹم کے اندر سے جانا ہے یا افلاب ہونا ہے اس کو کسی اخبار کے اندر نیوز دینے کی کتن کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک ہی نیوز اور ایک ہی اخبار چاپ رہا ہے اور وہ پانچ دفعہ چاپ چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اخبار کی نیوز کی کچھ حقیقت نہیں ہے یا اس اخبار کی نیوز کی کوئی اوقات نہیں ہے مارکیڈ کے اندر جس کی ویسے وہ دوبارہ دوبارہ نیوز کو روٹیٹ کر رہے ہیں یا اس بات کا کوئی اور مطلب ہے جو ان کی ڈیمانڈ پوری نہیں کر رہا سسٹم وہ اپنی ڈیمانڈ پوری کروانا چاہتے ہیں صحیح ہے اور اس کے پاس سوالات ہے بی فاریو کب تک چلے گی اس ویڈیو کا لنک ڈسکپشن میں موجود ہے آپ وہاں جا کے اس لنک پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ بی فاریو کب تک چلے گی مین پوائنٹ کی بات ہے اس کے بعد ہے بیڈراک ایشو آ رہے ہیں بی فاریو کے اندر سب سے مین پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ کسی بھی کمپنی کا بینک کے اندر ویڈرا دینا پوسیبل نہیں ہے ممکن نہیں ہے اس کی ریزن اس کی ریزن یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر اکاؤنٹ سے تعلق رکھتا ہے جس بندے نے اکاؤنٹ کو مطلب کہ مینٹین کیا ہو وہ بندہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ ایک بینک کتنی ٹرانزکشنیں ڈیلی کر سکتا ہے تو سب سے مسئلہ کی بات یہ ہے کہ یہ چیز ہم لوگ نے بڑے لیڈران سے ڈسکس کی تو مسئلہ یہ آ رہا تھا کہ جن کے پچاس ڈالر یا سو ڈالر کے ویڈراول ہوتے تھے وہ بھی ٹرانزکشنیں لگاتے تھے جن کے سو یا ڈیلیٹھ سو ڈالر کے ویڈراول ہوتے تھے وہ بھی ٹرانزکشنیں لگاتے تھے تو یہ ساری ٹرانزکشنیں ابھی لاس مند کی کوئی ٹرانزکشنیں کمپنی نے شو کی تھی جو پندرہ ہزار کے قریب ویڈراول کی ٹرانزکشنیں بن رہے تھی اور ان پندرہ ہزار کی ٹرانزکشنوں کے اندر ٹوٹلی سات ہزار کے قریب جو ٹرانزکشنیں تھیں وہ پچاس سے سو ڈالر کے درمیان تھی صحیح ہے اور جو تیس یا پہنچیس ٹرانزکشنیں تھیں جو سات سو ساڑھے سات سو ڈالر کی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ بینک نے جو اماؤنٹ آپ کو دینی ہے بینک نے جو اماؤنٹ آپ کو سینڈ کرنی ہے وہ چاہے بیس ڈالر ہو چاہے سو ڈالر ہو چاہے ہزار ڈالر ہو کمپنی کو بینک کو اتنا ہی ٹائم لگتا ہے جتنا کہ پچاس ڈالر والی پیمنٹ سبمیٹ کرنے پہ لگتا ہے اور جتنا کہ سات سو ڈالر والی پیمنٹ سبمیٹ کرنے پہ لگتا ہے تو اس وجہ سے کمپنی نے مین ریزن کیا کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ویڈراول کلیر ہونا چاہیے ویڈراول تیز نہیں ہو سکتا یہ چیز پوسیبل نہیں ہے مارکیٹ کے اندر اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی فورم کمپنیز چل رہی ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں چل رہی ہیں اور آپ بی فالی گلوبل نے بھی جو نئے ان کے کچھ احرانات کیے تھے سیو صاحب نے کہ ہم ڈیجیٹل کرنسی مارکیٹ میں لے کے آ رہے ہیں جیسے کہ سکریل ہو گیا پرفیکٹ منی ہو گیا بیٹی تو پہلے ہی موجود ہے کمپنی کے اندر آپ انویسمنٹ کر کے بھی ویڈراول اس کا لے سکتے ہیں تو اگر یہ چیزیں مارکیٹ میں آ جاتی ہیں تو یہ زیادہ پوسیبل ہو جائے گا لوگوں کے لیے ویڈراول لینا تو بینک کے اندر کمپنی کا ویڈرا دینا اتنا سیمپل نہیں ہے اتنا آسان نہیں ہے اس کے بعد کوئشن آجائے تو کیش بوکس کیا ہے کیش بوکس جو کمپنی نے ڈالے ابھی آپ سیمپل کر سکتے ہیں آپ کو جو مطلوبہ لیڈر ہے اگر آپ کے پاس پچاس سے سو ڈالر کے جیسے کہ میری ٹیم میں لوگ انویس کر رہے ہیں میں نے کل بھی ایک میسیج چھوڑا ہے کہ جتنے بھی چھوٹے ویڈراول ہوتے ہیں وہ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں جاری بات ہے ہمارے پاس ڈیٹھ سو دو سو نہیں ساتھ سو آٹھ سو ایک ہزار دوہزار بندے کا ریکارڈ ہوتا ہے کوئی بندہ ہم سے ڈالر پرچیز کرتے ہیں ہم اس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں اگر ہمارا ڈال لینر یا ہمارا ٹیم میمبر کسی پر بلیو نہیں کر رہا تو وہ ہم پر بلیو کر سکتے ہیں وہ ڈالر ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں لیڈر کو سینڈ کر سکتے ہیں جب لیڈر کے پاس ساتھ ساڑھے ساتھ سو ڈالر ہو جاتے ہیں تو لیڈر ان ڈالرز کا ویڈرہ لگا سکتے ہیں اور وہ ویڈرہ اس کو بیٹ میں آسانی سے مل سکتے ہیں تو یہ سب سے بڑی وجہاتی کیش بکس کی ہونے کے ویسے اور اس کے بعد لوگ میکسیمم میرے سیکھ سوال اور بڑے شدت سے کرتے ہوئی ہے کہ سب سے بہترین کمپنی کونسی ہے کچھ باتیں میں آپ کو بتاتا چلو پاکستان کے اندر رہتے ہوئے پروفٹ جنریڈ کرنا پروفٹ کمانا اتنا پوسیبل نہیں ہے اور سب سے مین ریزن کی بات یہ کہ آج کے دور میں ہوتے ہوئے جب ایک کرونا کی صورتحال چل رہی ہے مشکلات چل رہی ہیں سسٹم بلکل ڈاؤن ہو چکے ہیں فیزیکل بزنس فلوپ جا رہے ہیں آپ کہاں پہ انویسمنٹ کر سکتے ہو تو آن لائن کی مارکیٹ کے اندر جو لوگ انویسمنٹ کر رہے ہیں الحمدللہ آن لائن کے مارکیٹ کے اندر بی فاریو ایک ٹرسٹیبل پلیٹ فارم ہے بی فاریو بہترین پلیٹ فارم ہے اور جو پچھلے پانچ سال سے لوگوں کو پروفٹ دے رہے ہیں اور اس کے بعد سوال آجاتے ہیں بی فاریو اتنا سا کیسے نکالا مارکیٹ میں سب سے ریزنیبل بات یہ ہے کمپنیاں جتنی مارکیٹ میں آئیں ہیں کوئی دس پرسنٹ دے رہی ہوتی ہے کوئی بارہ پرسنٹ کوئی پندرہ پرسنٹ کوئی بیس پرسنٹ کوئی پچاس پرسنٹ اب تک کے کوئی ستر ستر پرسنٹ تک کی پروفٹ دینے والی سسٹم ہے لیکن وہ فلاب ہوئے ہیں اس کی ریزن کیا ہے کہ جو اکل کو ماننے والی پروفٹ ہے وہ سیون پرسنٹ سے لے کے ٹویل پرسنٹ تک مانی جا سکتی یا ٹین پرسنٹ تک مانی جا سکتی ہے ٹویل اور ٹین پرسنٹ کی بھی وہ ریشو ہے جو کبھی کبھار منٹین کی جا سکتی ادروائز ریگولر منٹین نہیں کی جا سکتی تو بیواری انہیں اپنا پروفٹ ریشو سیون پرسنٹ فکس رکھا ہے ساڑھے سات پرسنٹ آٹھ پرسنٹ آرہا ہے فکس نہیں ہے تو اس حساب سے چلے اس ویسے مارکیٹ میں یہ کمپنی سٹیبل رہی ہے اور چل پائیے چھوٹے موٹے ایشوز آتے رہے کمپنی ان کو بیٹر کر سکتی ہے کوئی پی لیٹر ان کو بیٹر نہیں کر سکتا وہ کمپنی کے سی او جانے اور اس کا سسٹم جانے کو سسٹم کو لے کے کیسے چلتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آن لائن کمانے کی حقیقت کیا بالکل آن لائن سب سے پہلے پہلے جب میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آن لائن لرننگ کے اوپر اور اس ویڈیو کے بعد چینل نے ہٹ کرنا شروع کیا تھا آن لائن کمانا کوئی مشکل نہیں ہے آن لائن کمانا پوسیبل ہے لیکن کچھ سسٹم ایسے ہیں جو لوگ لیگل سمجھتے ہیں ان سسٹم کے اندر آپ کام کریں گے آپ کے پاس پراپر ایک لرننگ ہونی چاہیے آپ اماؤنٹ جنریٹ کر سکتے ہیں آج کے دور کے اندر ٹریڈنگ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے انویسمنٹ کا ٹریڈنگ ایک بیسٹ پلیٹ فارم ہے ارننگ کرنے کا تو کمپنیز ڈیفرنٹ قسم کی مارکیٹ کے اندر آتے ہیں اگر آپ لانگ ٹرم چلنا چاہتے ہیں تو بی فار یو بیسٹ پلیٹ فارم ہے آپ لوگ کے لیے اس کے بعد آ جاتی ہے کہ سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کیسے کی جائے سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی کرنے کا سمپل سا پیٹرن ایک ہی ہے اگر آپ انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہو میں کلیر کٹ لوگ کو بولتا ہوں کہ کبھی بھی کوئی بھی سسٹم آپ کو سیکیور نہیں کرتا کبھی بھی کوئی بھی کمپنی آپ کو سیکیور نہیں کرتی آپ کو کبھی کبھار ایسے سسٹم کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے جو بالکل فلاپ ہوتا ہے اس کی ریزن کیا ہے ابھی مجھے ایک بات بتائیں اگر آپ کو میں ایک سوال ایک ایک بات بولوں کہ آپ جا کے انویس کرو مجھے ہر نہیں کر کے دکھاؤ پاکستان میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے نہ آپ سوالک میں انویس کر سکتے ہو وہاں بھی لاؤس کے ریشو اتنے زیادہ ہیں دوسری بات ہے بروکر کوئی نہ کوئی پنکہ ڈال دیتے ہیں اس کے بعد نیشنل انویسمنٹس ہوگئی میوچل فنڈ ہوگئے انڈیکس فنڈ ہوگئے بینکس ہوگئے آپ جہاں بھی جاؤگے وہ لوگ آپ کی پیمٹس کا یوز کرتے ہیں اور اس کو پیمٹس سے مزید پیمٹ تو وہ جنریٹ کرتے ہیں پروپرٹیز میں انویس کر کے ڈیفرنٹ بزنسز کو دے کے اور وہاں سے ایمونٹ جنریٹ کر کے خود کماتے رہتے ہیں لیکن آپ کو بالکل لو کارس رننگ دیتے ہیں اس کے بعد آجاتی لوگ اپنے گاؤں میں ادیاد میں یا شہر میں کسی ایک ساتھ انویس کر لیتے ہیں پروپرٹی میں بوتیک میں ریسٹورنٹ میں یا کسی بھی بزنس میں وہ لوگ خود آپ کے ایمونٹ سے ایکسٹرارڈنری کمار رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو ایک نارمل پروفٹ دے رہے ہوتے ہیں لیکن لوگ کو پتہ نہیں ہوتا ان کو اگر ایک لاکھ پہ دوہزار تینہزار مل رہتے ہیں وہ اس کو بھی ریزنیبل پروفٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں صحیح ہے ریسک آپ ہر جگہ لیتے ہو ریسک آپ کو لینا پڑتا ہے اگر کوئی بندہ یہ بولتا ہے آکے مجھے ہنڈڈ پرسنٹ گارنٹی چاہیے مانٹ کی تب میں انویس کروں گا تو اس کو میں ایک نصیت کرتا ہوں وہ اپنی پیمٹ اپنے پاس رکھے انویس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی دنیا چینج ہو چکی ہے سسٹم چینج ہو چکا ہے آن لائن ارننگ چینج ہو چکی ہے ہر پلیٹ فارم چینج ہو چکا ہے آج کے دور میں ہر بندہ اقل مند ہے اور ہر بندہ سمجھ سکتا ہے کہ میں نے مارکیٹ میں کام کیسے کرنا ہے اس کے بعد آن لائن کمپنیاں بھاگتی کیوں ہیں مین ریزن کیا ہے کہ یا تو کمپنیز کو بھگانے والے سب سے پہلے اس کے امپلائز ہوتے ہیں امپلائز مطلب جو لوگ اس میں کام کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اس کمپنی کو بھگاتے ہیں کبھی نے کبھی کشور کو ایسا پنگا ڈال دیا جس سے اماؤنڈ کے اندر کمی پیشی پیدا ہوگی اگر کوئی سی او اگر کوئی کمپنی کا آنر کسی بھی لیڈر کو یا میرے جیسے لیڈر کو یا آپ جیسے لیڈر کو اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہونے دیتا اپنے سسٹم کے اندر ان کو گھسنے نہیں دیتا اپنے سسٹم کے اندر ان کا عمل دخل برداشت نہیں کرتا ان کو جیس نیٹرپونیٹ ورکنگ تک محدود رکھتا ہے تو وہ کمپنی تھوڑا سا یہ لائف ٹائم یا کچھ دنوں کے لیے بہترین طریقے سے سٹرگل کر سکتی ہے اور ایسے سسٹم دوب جاتے ہیں جن کے اندر ایک نارمل بندہ جب انٹرسٹ کرتا ہے تو اس کے اندر ایک لالچ والی شرح آ جاتی ہے وہ خود اپنے بچانے کے چکر میں بڑی بڑی پیمنٹ کمپنی کی غیب کر دیتے اس سے کمپنیاں کافی کچھ چھوڑ جاتی ہیں اس کے بعد آجاتی بی فاریو کے لیوہ ہم کہاں انویسمنٹ کر سکتے ہیں انویسمنٹ کے ڈیفرنٹ پریٹ فارم ہے آپ میرے چینل گو پر جائیں چینل گو پر کلک کریں ایک ڈیفرنٹ قسم کا پیٹ فارم ملیں گے آپ کو جہاں پر انویسمنٹ کر سکتے ہیں ابھی بات آجاتی لوگ بی فاریو پر تنقید کیوں کرتے ہیں مین آپ کو بابی تھوڑے دن پہلے ایک اور کمپنی مارکیٹ سے غیب ہو چکے پیس لیش کے نام سکتے ہیں بی فاریو گلوبل اور اس کو پر تنقیدیں بھی کیے مین ریزن کیا ہے کہ جب کمپنی نے سٹارٹ لیا تھا مارکیٹ کے اندر تب لوگ بھاگتے تھے مجھے بارہ پرسنٹ والا پروفٹ چاہیے تیرہ پرسنٹ والا پروفٹ چاہیے ہمیں یہ نہیں چاہیے لیکن ابھی وہ کمپنیاں آستہ آستہ مارکیٹ سے غیب ہو رہی ہیں لیکن بی فاریو وہیں سٹیبل کری ہے صرف لوگ پروفٹ ریشو ہونے کی وجہ سے اسی وجہ سے بی فاریو گلوبل مارکیٹ کے اندر موجود ہے اس کے بعد آج آتی ہے کہ گارنٹی ضروری ہے جانے سب سے میرے بات یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو پیمٹ کی گرنٹی دے رہے وہ آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم میں انیونسمنٹ کروارہے آپ اس کے ساتھ کسی بھی پلیٹ فارم میں انیونسمنٹ کروارہے انیونسمنٹ آپ ڈیفرنٹ پلیٹ فارم میں کرتے ہیں پروپرٹی میں ریل سٹیٹ میں کمرشل میں ڈیفرنٹ قسم کی انیونسمنٹ ہیں پاکستان کے اندر اگر آپ مارکیٹ میں کام کر رہے ہو کوئی صرف کمپنیاں نہیں بچی اگر آپ کمپنیاں میں کرے آن لائن کمپنیاں اس ٹائم کوئی بھی کمپنیاں آپ کو گرنٹی نہیں دے ریپیمنٹ کی سب سے میرے نیزم یہ دیکھی جاتے اگر ایک کمپنی پچھلے تین یا چار سال سے لوگ کو پروفٹ دے رہی ہے کیا وہ آپ کو نہیں دے سکتی یہ چیز پوسیبل ہے سہی ہے اس کے بعد اگر اپنی معاشی صورتحال کیسے بہتر کی جاتی ہے تو سب سے مین پائنٹ کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی آپ جنریشن کر رہے ہو آپ ارننگ کر رہے ہو آپ کہیں سے اماؤنٹ کما رہے ہو اس کے ساتھ آپ ایسٹ بیٹ کرنا شروع کر دو آپ سورس آف انکم کبھی بھی ایک نہیں رکھو آپ سورس آف انکم تین سے چار پیدا کرو اگر خدا نہ خواستہ ایک سورس آف انکم آپ کا فلاب بھی ہوتا ہے آپ کو دوسرے پیٹ فارم ارننگ دے رہے ہوں گے تو آپ آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر چل سکتے ہو آہستہ آہستہ مارکیٹ کے اندر روٹیٹ کر سکتے ہو اور آپ کی معاشی صورتحال کبھی بھی فلاب نہیں ہو سکتی فلاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو ساری پیمٹ اٹھا کے ٹوٹل جمع پونجیاں اٹھا کے ایک ہی سسٹم میں ڈال دیتے ہیں تو جب وہ سسٹم فلاب ہوتا ہے تو بعد میں رو رہے ہوتے ہیں تو مین ریزن کی بات یہ ہے کہ اپنی پیمٹ کو ڈیفرن جگہ پہ انویسٹ کرو فیزیکل میں بھی انویسٹ کرو آن لائن میں بھی انویسٹ کرو آن لائن آج کے دور میں بہترین پیٹ فارم میں جہاں سے لوگ ارنگ کر رہے ہیں سہی ہے اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ میرا مشورہ کیا ہے میں مشورہ دیتا رہتا ہوں ورسپ کے اوپر نمبر شہر ہے اس نمبر پہ کونٹیک کر کے آپ ڈیٹیل لیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ بی فری گلوبل میں بڑی انویسمنٹ ملے گا اور آپ کو جواب بھی مل سکتے ہیں دوبارہ میں ایک دفعہ کہنا چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں جائیں گے وہاں پہ میرا ٹیلی گرام کا لنک موجود ہے اور فیس بک گروپ لنک موجود ہے اگر آپ ویڈیوز یوٹیوب پہ نہیں دیکھنا چاہتے فیس بک پہ دیکھنا چاہتے تو اس گروپ کو ضرور سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سب سے بگ نیوز میں دینے والوں اپنے سبسکرائبرز کو کہ کچھ ہی دنوں کے اندر ہمیں ایک ایسا سسٹم آپ لوگوں کے پاس لے کے آ رہا ہے جس کے اندر رسک کی لو پروفیٹ مطلب رسک کی رسک کی لو ریشو ہوگی بلکل کم رسک والا پلیٹ فارم آپ کے لئے لے کے آ رہا ہے میں ساری ڈیٹیل اس کی نہیں دوں گا انشاءاللہ ان قریب وہ پلیٹ فارم آپ سے شیئر کیا جائے گا آپ اس پلیٹ فارم کو دیکھو گے آپ اس میں ٹو مان ہنڈر ٹو ہنڈرڈ ڈالر سے انویسمنٹ کر کے اچھی خاصی ہرننگ جنریٹ کر سکتے ہو اور وہ کسی کمپنی کا سسٹم نہیں ہوگا کسی کے ہاتھ میں گیم نہیں ہوگی نا کمپنی بھاگنے کا ڈر ہوگا نا پیما ڈوبنے کا ڈر ہوگا ایسا سسٹم انشاءاللہ ہم لوگ آپ کے سامنے لے کے آنے والے ہیں اس پر ورکنگ چل رہی ہے انشاءاللہ جیسے ہی وہ کمپلیٹ ہوتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کیا جائے گا صحیح ہے کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں ہر بندہ اپنے حساب سے ویڈیوز بنا رہا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فراڈ ہے فیک ہے جو چیز بھی ہے میرے بھائی کلیر کٹ بتا رہا ہوں بزنس کوئی بھی لائف ٹائم نہیں ہوتا اگر کوئی لائف ٹائم بزنس ہوتا ہے تو پھر لوگ جابز نہ کرتے لوگ جابز میں میں پہلے کہتا رہتا ہوں کہ بزنس ہے کوئی سرکاری نوکری نہیں آپ کی جو آپ کو لائف ٹائم بیٹھ کے کھلائے گی بزنس چند دنوں کے لیے آتا ہے لیکن چند دنوں میں آپ کو اتنا کچھ دیکھے جاتا ہے کہ آپ اس کو لائف ٹائم بیٹھ کے کھاتے ہوگا امید ہے ساری باتیں آپ کو پسند آئی ہوگی اگر اس کے بارے آپ لوگ کو کوئی قویسچن ہے تو آپ ویڈیو کی ڈسکپشن میں جا کے وہاں پہ میرا بیفاری گلوبل کا لنک بھی موجود ہے اس لنک سے ہم میری ٹیم میں جوائن بھی کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ویڈراول کے ایشیوز آ رہے ہیں وہ ماشاءاللہ کمپنی نے بھی کلیر کر دی ہیں امید ہے کمپنی مزید بھی اوپن کر دی گئے اوپن کر چکی ہے چھوٹے ویڈراولز ہیں وہ آپ مت لگیں وہ اپنے کیش باکس میں کریں اپنے کیش باکس اپنے لیڈر کریں میکسوم کیا کریں لوگ ڈریکٹ اپنے ایکاؤنٹ سے فن ٹرانسفر کریں جب آپ فن ٹرانسفر کرتے ہیں تو وہ اس کے ایکاؤنٹ میں چلے جاتے ہیں ادروایز کیش باکس میں نہیں جاتے کیش باکس میں جانے کے سمپل طریقے یہ ہے کہ آپ اس کو وہاں سے پہلے اپنی کیش باکس مکڑے اپنے کیش باکسیں کریں اور کیش باکس سے امانٹ کو ڈیپوزٹ کرنے کا طریقہ کیا ہے اس کے بارے ویڈیوز بھی انشاءاللہ آپ کو مل کر سکتے ہیں تو کلیر آپ کو بتا چلوں ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ بی فاریو کہیں نہیں جا رہی جو لوگ ایک باتیں کر رہے ہیں کافی دنوں سے کہ بی فاریو بھاگنے والی ہے بی فاریو مارکیٹ سے اپنے والی ہے اگر بی فاریو نے جانا ہوتا تو بی فاریو آج سے کافی عرصہ پہلے جا چکی ہوتی ایسے حالات یا ایسے سسٹم کے سسٹم پہ آتے رہتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں اور کمپنیوں کا مارکیٹ سے بھاگ جانا بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ سب ہوتا رہتا ہے جب آپ انویسٹ کر رہے ہیں اپنا مائنڈ بنا کے اس مارکیٹ کے اندر آو کے کمپنی اگر مارکیٹ میں چار سال سے پرافٹ دے رہی ہے کوئی بھی سسٹم کوئی بھی کارخانہ کوئی بھی فیکٹری کبھی بھی بیٹھ جاتی ہے کبھی بھی سسٹم بیٹھ جاتا ہے یہ کلیر بات ہے یہ اپنا مائنڈ کے کنسے دور رکھیں کلیر رکھیں اور جس بندے کو اپنی پیمنٹ کا خوف ہے تو کبھی بھی اپنی پوری جمع پونج انویسٹ نہیں کریں 40% میرا ایک فارمولا ہے کہ 40% سیو رکھیں 60% کو ڈیفرنٹ پلیسز پر انویسٹ کریں تو انشاءاللہ آپ کو لاؤس کے کم چانسز دیکھنے کو ملیں گے تو اگین چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا شکریہ موسیقی